اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة الواقعہ شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو توجہ کے ساتھ سورة الواقعہ اور اس کو بھی ہم کوشش کریں گے چار پانچ اسباق میں اس کو ختم کر دیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لی وقعتیہ کاذیبہ علف مدہ قوف کو موٹا علف مدہ قوف کو موٹا دا کریں گے گولتا جو ہے وہ انڈ پہ اگر آتی ہے کسی بھی کلمہ کے جہاں جس پہ وقف کیا جانا ہے تو اس کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ میں چینج کر دیتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا یائلین ہے قوف کو موٹا دا کریں گے علف مدہ ہے یہ بھی اور یہ میں نے بتا چکا ہوں وقفا ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں اظہار ہوگا خواہ کو موٹا دا کریں گے علف مدہ ہے اللہ کو موٹا دا کریں گے راہ کو موٹا دا کریں گے نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے علف مدہ ہے ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار اذا عجت الارض رجا وبست الجبال بسا علف مدہ راہ کو موٹا دا کریں گے راہ کو موٹا دا کریں گے اللہ کو موٹا دا کریں گے یہاں راک و موٹ ادا کریں گے نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہے علف مدہ ہے ملانے کے صورت میں نون تنوین کا اخفہ ہوگا فَكَانَتْ هَبَاءً مُمْبَثًا علف مدہ باپِ مدے واجب ہے اور یہاں نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہے موم یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے اور وقفاً دو زبر کو علف مدہ میں تبدیل کر دیتے ہیں ملانے کے صورت میں نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہوگا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا نون ساکن کا اخفہ ہے مم ساکن کا اظہار ہے مدے اصلی ہے نون تنوین کا اخفہ ہے مدے اصلی ہے ملانے کے صورت میں نون تنوین کا سواد کو موٹا دا کریں گے مدے اصلی ہے مدے جائز سواد کو موٹا مدے اصلی وَالسَّابِقُونَ حروف مدہ کہ بعد کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو وقف کی صورت میں تو بڑی ماد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں نون مشہدت پر غنہ ہے یہاں بھی یہاں بھی یہاں مدہ ہے سولت من الأولین وَقَلِيلٌ مِّنَ من الأخيرين یہاں نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہے یائے مدہ ہے قوف کو موٹا دا کریں گے یائے مدہ ہے نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہے آہ مدہ اصلی ہے خاک و موٹا ری راہ کو باریک یائے مدہ ہے عَلَى سُغُلِ مَوْغُونَ راہ کو موٹا دا کریں گے اس راہ کو اور اس راہ کو باریک پڑھنا ہے دیان سے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے وَوْلین ہے عضوات کو موٹا وَوْمَدہ ہے ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہوگا مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ یائے مدہ ہے یائے لین ہے علیف مدہ ہے قاف کو موٹا مدہ اصلی ہے لیائے مدہ ہے یطوف علیہم وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ خاک و موٹا دا کریں گے وَوْمَدہ ہے یائے لین ہے مِم ساکن کا اظہار ہے مدہ اصلی ہے نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہے خاک و موٹا دا کریں گے دو وَوْمَدہ ہے بِأَكْوَابِنُ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمٍ مِمْمَعِينَ علیف مدہ ہے یہاں نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہے علیف مدہ ہے را کو باریک پڑھیں گے یائے مدہ ہے قاف کو موٹا دا کریں گے یہاں حمزہ کو جڑ کے صدا کریں گے نون تنوین کا ادغام معالغنہ یہاں نون ساکن کا ادغام معالغنہ یائے مدہ ہے ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام بلاغنہ ہوگا لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ سواد کو موٹا دا کریں گے عُوَ مدہ ہے علیف مدہ ہے نون ساکن کا اظہار ہے علیف مدہ فُوَ مدہ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّعُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ یہاں نون تنوین کا ادغام معالغنہ ہے مِم شدد پر غنہ ہے علیف مدہ ہے مدہ افصلی ہے خواہ کو موٹا دا کریں گے وَا مدہ ہے خواہ کو موٹا دا کریں گے یا علین ہے یا نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہے میم مشدد پر غنہ ہے علف مدہ ہے وحور عین کا امثال لئلوئی المکنون حوو مدہ ہے نون تنوین کا اظہار عیعہ مدہ نون تنوین کا اخفا ہوگا ملانے کے صورت میں اور حمزہ کو جٹ کے سزا کریں گے وو مدہ ہے جزائم بما کانو یعملون مدہ واجب ہے نون تنوین کا اقلاب ہے علف مدہ ہے یہاں بھی نو و مدہ ہے یہاں بھی و مدہ ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما علف مدہ و مدہ یع مدہ علف مدہ غین کو موٹا دا کریں گے نون تنوین کا ادغام معلغنہ علف مدہ ہے اور سی یع مدہ ہے ملانے کے صورت میں یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا علف مدہ یع مدہ یہاں نون تنوین کا اخفہ اور مدہ اصلی ہے یہاں نون تنوین کا اخفہ ہے سین کو سیٹی صدا کریں گے اور مدہ اصلی ہے وقفاً علف مدہ میں تبدیل کر دیں گے دو زبر کو ٹھیک ہے یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 26 تک اب مکمل تلاوہ سمعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیسا لوقعتها کاذبہ خافظت رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فأصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنت واصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمت والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعیم ثلت من الاولین وقليل من الاخرین على سغر موضونه متكئین عليها متقابلین یطوف عليهم ویلدان مخلدون بأكواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخیرون ولحم طیر مما يشتهون وحور عین كأمثال اللؤلؤ المکنون میم ساکن کا اظہار ہے جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغو ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 26 تک انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ